بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے سمالسٹ آرگن ہمارے جسم میں ہیومن باڈی میں کون سا ہے سمالسٹ آرگن سب سے چھوٹا آرگن ہمارے جسم میں سب سے چھوٹا آرگن ہے اسے پینیل گلینڈ کہتے ہیں اس کا سائز پانچ سے آٹھ ایم ایم تک ہوتا ہے اور یہ باڈی میں تھرڈ وینٹریکل کی چھت سے جڑا ہوتا ہے اور سر میں موجود ہائپو تھلمہ سے لنک ہوتا ہے اس کا میلیٹنین ہارمون کو سکریٹ کرتا ہے جب میلیٹنین ہارمون ریٹنا کے ذریعے لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے زیادہ لائٹ میں میلیٹنین کم اور کم لائٹ میں زیادہ لیول بڑھ جاتا ہے اس کا ڈے ٹائم میں اس کا لیول کم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دن کی روشنی میں ہمیں نیند نہیں آتی یعنی یہ دیکھیں اس کا کمال چھوٹے سے جو آرگن ہے اس کا کمال دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے ہمیں دن میں نیند نہیں آتی رات کے وقت اس ہارمون کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور رات کے وقت ہمارے جسم کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کی ریسپیریشن سلو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے اور گہری نیند آتی ہے ڈے ٹائم اور نائٹ ٹائم میں اس ہارمون کا لیول تبدیل ہوتا رہتا ہے ویری کرتا ہے یہ ہارمون ہمیں یا تو سلائے رکھتا ہے یا جگائے رکھتا ہے یہ ہمارے جسم کے آرگن کو ایکٹیو کرتا ہے اور تمام آرگن کو دن چڑھنے کی اطلاع کرتا ہے اب دیکھیں نا اس ہارمون کا کیا فائدہ ہے کہ یہ ہمیں دن اور رات کا پتہ بھی دیتا ہے اور پھر یہ باہر کے جو محول ہے اس کے بارے اندر کی آرگن کو اطلاع کرتا ہے اور دن چڑھنے کی اطلاع سب آرگن کو دیتا ہے یہ آرگن ہمارے جوانی کے بعد حرکت میں آنے والے آرگن کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ کوئی آرگن جوانی سے پہلے سٹیمو لیٹنا ہو جائے مثلا ڈسچارج ہونے والا جو مسئلہ ہے کہ جب بندہ ڈسچارج مثلا پانچ سال کے عمر میں بندہ ڈسچارج نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ چودہ سال کا یا پندہ سال کا تو اس وقت پھر یہ آرگن آلاؤ کرتا ہے کہ ہاں اب یہ آپ جو ہے نا ڈسچارج ہو سکتے ہیں جوانی کو کنٹرول کرتا ہے اور اسی طرح فی میل کو دیکھیں کہ جب تک یہ آرگن مچور نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ انہیں کنٹرول کی رکھتا ہے مثلا فی میل میں یہی آرگن جوانی سے پہلے مینسز آنے کو روکتا ہے مینسز وقت سے پہلے کم عمری میں نہیں ہوتے یہ ہمارے ری پرادکٹیو سسٹم کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہی چھوٹا سا ہارمون کہ وہ کہیں وقت سے پہلے کام نہ شروع کر دیں دیکھیں نا ابھی ہم یہ ہارمون کا کیا فیدہ ہے کہ دیکھیں یہ ہماری جوانی کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور ہمیں جب تک ہمارے ہم مچور نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ کسی بھی آرگن کو ایکٹیویٹ ہونے سے روکتا ہے اور جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان کو الاؤ کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک اب آپ اپنا کام شروع کریں تو دوستو یہ ایک انفرمیشن تھی جو آپ تک پہنچانی تھی اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میرے آپ چینل کو دیکھتے سب لوگ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ اس کو تھوڑا شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں اپنے دوستوں کو بتایا کریں اور اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کیا کریں اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ